السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں چانی سمجھی جاتی وہ یہ ہے کہ جو قرآہ سے لوگ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت اللہ کے متولی سمجھے جاتے تھے لیکن آجیب بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بیت اللہ کے متولی عرصہ دراز سے نہیں تھے ہمارے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بیت اللہ کے متولی بنے اور کیسے کیسے بیت اللہ کی ذمہ داری ان کے پاس آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو کہ بیت اللہ کے متولی رہے دیر تک وہ سارے کے سارے امور سے انجام دیتے رہے لیکن رفتہ رفتہ ان کی گرفت اس پہ کمزور ہو گئی اور ان کا جو مامو خاندان بنو جرحم تھا جن کی اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی وہ بنو جرحم اس پر غالب آ گئے تو انہوں نے بیت اللہ کا کنٹرول سنبھار لیا اور وہ بیت اللہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تو ان کو بیت اللہ آسانی سے مل گیا تھا دوستو جب آسانی سے ملا تو ان کے ذہن میں وہ عزت و تقریم بیت اللہ کی نہیں تھی کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرحم میں ہوئی تھی اور یہ بنو جرحم یمن سے جب بیت اللہ کی طرف حجرت کر گیا ہے انہوں نے پانی دیکھا اممہ جی سے اجازت مانگی اممہ جی نے کہا یہ میرا بیٹا اس جگہ کا سردار ہے اس سے آپ اجازت لیں سردار اسماعیل نے ان کو اجازت دے دی وہ ادھر رہنا شروع ہو گئے انہی میں آپ کی شادی ہو گئی تو پھر یہ جو لوگ آہستہ آہستہ جب غالب آئے تو انہوں نے ایک عجیب کام کیا وہ عجیب کام یہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا اور جو ان کو نظرانے اور تحفہ بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ملتے یہ اس کو بیت اللہ پر لگانے کی بجائے حضم کر جاتے اور مقام کرمہ میں داخل ہونے والوں پر ظلم و ستم کرتے ان کو اتنا ستاتے کہ وہ پریشان ہو جاتے یہ ان کا ظلم و ستم پر دنیا کے اندر پھیل گیا چونکہ بیت اللہ میں سارے کے سارے دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے یا بیت اللہ کا تواف کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے اور یہ سارے دنیا سے جو لوگ آتے تھے وہ پریشان تھے تو کنانا کے قبیل بنو بکر اور خضاہ کے قبیل غبشان نے مل کر ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش کی یہ جو کنانا کا قبیلہ ہے یہ بھی قریشی ہی ہیں ان کا ایک جو برانچ ہے بنو بکر اور خضاہ قبیلے کی ایک برانچ غبشان ہے انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کے ظلموں سے تم کو ختم کر کے ہم ان سے اقتدار چھین کر مکہ کی فضاؤں کو بہتر کر دیں اور بیت اللہ کے اندر سکون اور عمل لے آئیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد ان کو شدید جنگ کرنے پڑی بنو بکر اور غبشان نے ان بنو جرم پر فتح پالی جب فتح پائی تو انہیں مکہ سے باہر نکال دیا دوستو زمانہ جہلیت میں مکہ کے اندر بھی اس وقت ظلموں تشدد کرنا یا زیادی کرنے ناقابل معافی جرم سمجھے داتا تھا اور جو ظلم پیشہ لوگ تھے یہ لوگوں کو یہ کلیر بات تھی واضح تھی کہ اللہ رب العزت ان کو اس جگہ سے نکال دیتا ہے اور اگر کوئی بادشاہ بھی اس وقت بے حرومتی کا اعتقاب کرتا تو وہ موقع پر ہی حلاق ہو جاتا تو پھر یہ ان لوگوں نے جب قبضہ کر لیا یہ اس کے متولی بن گئے آہستہ آہستہ بنو بکر بھی اس عمل دخل سے محروم ہوتے گئے صرف جو خضاء کا قبیلہ بنو غبشان تھا وہ اس میں برسر ایک بار آگیا عرصہ تک ان کا انتظام و انسرام ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ بیت اللہ قریشیوں سے دور تھا اور قریشی چونکہ بہت زیادہ دھڑوں میں تقسیم تھے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے آہستہ آہستہ ان کا اگدار چلتا رہا ان کا آخری شخص جو برسر اگدار رہا بنو خضاء کا اس کا نام بتایا جاتا ہے حلیل اور اس کو خضائی کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے تو قریش کے جدہ آلہ نے ان کے آخری شخص حلیل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے رشتہ دینا قبول کر لیا اس نے اپنی بیٹی کی شادی قریشی سردار قسی سے کر دی اور اس کے پیٹ سے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبددار، عبد المراف، عبدالعزہ اور عبدہ یہ تھے جب قسی کے بیٹے پھلے پھولے مالدار ہوئے اور ان کو عزت ملی تو ان اسی دوران قسی کا جو سسر خلیل تھا جو کہ بنو خضاء کا بہت اللہ کا مالک چلتا رہا تھا وہ فوق ہو گیا تو حلیل کی جگہ پہ قریش کے جدعالہ قسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب بنو خضاء اور بنو بکر بیٹ اللہ کے زیادہ حق دار نہیں ہیں اب بیٹ اللہ کے متولی قریش کے لوگ ہی ہیں کیونکہ قریش کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی خالص اولاد ہیں ان کا درکہ جائز ہے اور یہ وارث جائز ہیں اس لئے قسی نے اس کا اعلان کر دیا اور اس نے اپنے خاندان کو قریشیوں کو اور بنو کنانا کو اس باہ پہ کتھا کیا متفقیہ اور سارے کے سارے اس کے حمنواہ ہو گئے تو ادھر بنو خضاء نے بھی اپنا تسلط اور نہ جو نہ وہ ناپسند کیا حتیجہ تن دونوں فریق ایم کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی پھر آخر کار فریق ایم میں صلاح ہوئی بنو بکر کے ایک معذر سردار عمر بن عوف نے ایک متفقہ فیفلہ کیا جس پہ سب نے اتفاق کیا اس نے یہ اقرار کیا کہ قسی بنو خضاء اور بنو بکر سے زیادہ اس کے حق دار ہیں چونکہ وہ اسبعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ان سے بیت اللہ کی جو ان کی ذمہ داری ہے ان سے بیت اللہ کا انتظام و انسلام نہیں چھنا جا سکا یہی بیت اللہ کے متغلی ہیں جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ان کو اضالہ کیا جائے اور خون بہا ان کو دے دیا جائے اور اندہ بیت اللہ مکہ موظمہ کے تمام انتظامی امور کو سئی کرے گا اس کے درمیان کوئی رکاوت بھی نہیں ڈالی جائے گی اس فیصلے کے بعد قسی بیت اللہ مکہ تل مکرمہ کا جائز متغلی قرار دیا گیا یعنی کہ قریش کا سر سے پہلا شخص پڑے عرصے کے بعد قسی دوبارہ بیت اللہ کا متغلی بن گیا اور اس نے مختلف جگہ پہ بکھری ہوئے قریشیوں کو جو کہ خانہ بدوشوں کی زندگی بثر کر رہے تھے ان کو دوبارہ مکہ تل مکرمہ میں جاہا کیا دوستو جب اس نے مکہ تل مکرمہ میں اپنی قوم کو کھٹھا گیا تو قوم نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا اس نے تمام عرب میں اپنے تمام قبیلے کو رسم و رواج پر رہنے کی عدادی دی اور انہیں حق دیا کہ وہ جس طرح مرضی دینی معاملات کو چلائیں مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حتی کہ اسلام کی عملداری شروع ہو گئی اس انداز سے جو عربی تھے جو قریشی تھے یہ دوبارہ بیت اللہ کے اوپر اپنا قبضہ جبانے میں کامیاب ہو گئے یہ آج کی میری ویڈیو تھی تند ہے تو اسے لائک کیجئے اور اس کے بعد اس کے علاوہ ایک زبردست قسم کی انفرمیشن آپ کو دی جائے گی اگلی ویڈیو کا انتظار کر گئے اللہ حافظ